السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وآسحاب اجمعین و بعد محترم حاضرین ماں و بہنوں اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فعل ماضی میں فا کلمے میں واو اور یا ہو یا عین کلمے میں واو اور یا ہو یا لام کلمے میں واو اور یا ہو تو یہ حروف علت ہیں اور یہ حروف علت جو ہے فعل ماضی کے فعل مزارے کے عمر کے نہیں کے تمام سیغوں میں اکثر جگہوں پر جو ہے تبدیل لاتے ہیں اور یہ ہم پڑ چکے ہیں فعل ماضی میں اگر سمجھئے فا کلمے میں واو ہو تو مثال واوی جسے موتل الفا الواوی کہتے ہیں اور فا کلمے میں اگر یا ہو تو مثال یای اور موتل الفا الیای کہتے ہیں اور اسی طرح عین کلمے میں دوسرے حرف میں اگر واو ہو تو اسے اجبف واوی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام موتل الفا الواوی ہے اور اگر عین کلمے میں اگر یا ہو تو اسے اجبف یای کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام موتل الفا الیای ہے آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ لام کلمے میں اگر واو ہو تو اسے ناخص واوی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام موتل الفا الواوی ہے اگر لام کلمے میں یا ہو تو اسے ناخص یائی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام معتل اللام الیائی ہے اب دیکھئے آپ دعوی فعل الماضی ہے یہ دعوی یدعو نصر ینصر دال فا کلمہ ہے عین جو ہے یہ عین کلمہ ہے واؤ جو ہے یہ لام کلمہ ہے لام کلمے میں واؤ آ گیا تو اسے بولیں گے ناخص نون علیف خاف دیکھئے یہاں ناخص ناخص سواوی اور اس کا دوسرا نام معتل اللام الواوی چونکہ لام کلمے میں واؤ ہو تو اسے ناخص سواوی بولتے ہیں اور اسے دوسرا نام معتل اللام الواوی کہتے ہیں اگر یہی لام کلمہ دعویٰ کے معنی اس نے بلایا اور رمیٰ کے معنی اس نے پھینکا تو را فا کلمہ ہے میم جو ہے یہاں یہ عین کلمہ ہے یا جو ہے نا یہ لام کلمہ ہے لام کلمہ میں یا آنے کے اجازے اس کا نام ہے ناخص یائی یہاں دیکھیں ناخص یائی معتل اللام جیسے رما یہ رمیہ سے رما بنا ہے تو رمیون بولیے یا رما بولیے تو معتل اللام الیائی یا اس کا دوسرا نام ناخص یائی اس کا خائدہ کیا ہے لام کلمہ میں واؤ ہو یا لام کلمہ میں یا ہو فعل ماضی کے واؤ فعل ماضی میں لام کلمہ میں واؤ ہو یا لام کلمہ میں یا ہو تو واؤ اور یا علیف سے بدل جاتے ہیں جیسے دعویٰ سے دعا بن گیا رمایا سے رما بن گیا دوبارہ سنے خائدہ فعل ماضی میں لام کلمہ میں واؤ ہو یا لام کلمہ میں یا ہو تو ایسی صورت میں یہ واؤ علیف سے بدل جاتا ہے یا علیف سے بدل جاتی ہے دعاویٰ سے دعا بن گیا رمایا سے رما بن گیا دیکھیں ہاں گردان ہے الفعل ماضی المعروف دعا اس نے بلایا دعا اصل میں کیا تھا؟ دعاویٰ تھا تو واؤ علیف سے بدل گیا اب اسی گردان ایسی ہے دعا دعا و دعاو دعا دعا تا دعاونا دعوتا دعوتو ما دعوتم دعوتی دعوتو ما دعوتن دعوتو دعونا دعا دعا و دعاو یہ جو ہے جمع مذکر غائب کے سے گئے ہیں دعا دعا تا دعاونا یہ جمع منس یہ جو ہے نا سمجھے کہ یہ جو ہے نا دعا دعا و دعاو یہ مذکر غائب کے سے گئے ہیں دعوتا دعوتما دعوتم یہ مذکر مخاطب کے سکھیں دعوت دعوتما دعوتن یہ مخاطب کے سکھیں دعوت دعونا یہ متقلم کے سکھیں اب تبدیل یہ کہاں ہے دیکھئے دعوا سے دعا بن گیا تسنیہ کے سکھے میں وہ آجاتا ہے یاد اک لیجئے دعا دعوا بولیں گے ان دو مردوں نے بلایا دعاؤ جمع مذکر غائب میں یہ واو گر جاتا ہے اور یہ واو جمع کا واو ہے دیکھ لیجئے دعا میں واو علیف سے بدلا یہ علیف یہاں گر گیا تو گویا واو جو علیف سے بدلا تھا وہ علیف یہاں نہیں ہے تو واو گر گیا یہ واو جو نظر آ رہا ہے یہ جمع مذکر غائب کا واو ہے گردان دیکھ لیجئے دعا دعا دعاؤ دعاو دعات اس سے ایک عورت نے بلایا یہاں بھی کیا ہے واؤ گر گیا اصل میں دعوت ہے واؤ علف سے بدلا ہے اور علف بھی گر گیا دعات اس سے ایک عورت نے بلایا یہاں بھی سمجھے کہ واؤ گر گیا جو واؤ علف سے بدلا تھا وہ علف گر گیا تو دعاتا ان دو عورت نے بلایا دعاو نا یہاں واؤ آ جاتا ہے نصر نا یہ نصر انسلو کا باب ہے فعل نا نصر نا کے وزن پر واؤ یہاں آ گیا یہاں سے پورا واو آجاتا ہے دعوتا دعوتا تو ایک مرد نے بلایا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا تو دعوا سے دعا بنا واو علی سے بدل گیا تسنیہ میں واو آئے گا جمع میں واو نہیں آئے گا یہ واو جمع مذکر غائب کا واو ہے واحد مونس میں واو نہیں ہے اور سمجھے کہ یہ علیف جو ہم چینج کر رہے تھے علیف یہاں بھی نہیں ہے اور تسنیہ مونس غائبی بھی نہیں ہے یہاں جو مونس غائب آجاتا ہے جو مونس غائب سے لے کر پورے جگہ واو ہے اس کا خاص قیال رکھ لیجئے اب اس کے مقابلے میں ہم رما کا بھی پڑھ لیتے ہیں رمایا ہے رمایا سے رما بنا رمایا سے رما بنا اب آپ دیکھیں گے رما رمایا رماو سیم تو یہاں جو ہے یہاں آگیا ہے تسنیہ میں آگیا جمع میں یہاں نہیں ہے یہ واو جو ہے جمع مذکر غائب کا واو ہے تو رما رمایا رماو دعا دعا و دعاو یہ وزن پر ہم پڑھیں گے رمت یہاں جو ہے یہاں نہیں ہے رمتا یہاں بھی یہاں نہیں ہے جو یہاں یہاں علیف سے بدلی تھی وہ علیف بھی نہیں ہے رمتا یہاں بھی جو ہے نا یہاں جو تا سے پہلے یہاں جو یہاں سے لے کر آخیر تک پورے یہاں نظر آئیں گے تو یہاں سے پورا ایسے ہی آئے گا یہاں پورا جہنے سمجھے گے رمینہ سے لے کر یہ آ جائے گا اب ادھر آتے ہیں دوبارہ فیل الماضی مجھول دعا کا مجھول جہے دعیہ دیکھیں دعیہ اصل میں دعیہ تھا یہ تو خائدہ کیا ہے فیل الماضی معروف میں واو علف سے بدل گیا لیکن فیل الماضی مجھول دعیہ فعیلہ کے حدن پر یہ واو جہیہ سے بدل جاتی ہے فیل الماضی مجھول میں واو اگر ہے تو واو یہ سے بدل جاتی ہے دعیہ اب اس کی گردان دعیہ مانی وہ بلائیا گیا دعیہ وہ دو بلائے گئے دعو وہ سب بلائے گئے یہاں دیکھئے دعیہ دعیہ دعو یہاں دعو میں یا نہیں ہے یہ واو جہنا یہ جمع مذکر غائب کا واو ہے یا نہیں ہے یہاں سے یا جاتی ہے دعیہ وہ ایک عورت بلائی گئی تو دعیہ دعیہ تا دعیہ یہاں پورے جو ہے نا یہاں سے دعیت سے یہ آ جاتی ہے اور یہاں فقط ایک جگہ یہاں نہیں رہتی ہے تو دوبارہ سن لیجئے دعیہ وہ بلائے گیا اب دیکھیں یہاں ادھر دیکھیں الفیل الماضی المجھول رومیہ یہ برابر فعلہ کے ذандر پر رومیہ ہے رومیہ کے معنی وہ پھینکا گیا رومیہ 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 رومو یہاں فقط یہ گر گئی ہے اس کا خیال کر لیجئے رومیہ رومیہ رومو رومیہ مسائس کے وہ پھینکا گیا رومیہ وہ دو مرد پھینکے گئے رومو وہ سب مرد پھینکے گئے رومو اصل میں رومیو ہے یاد اکھ لیجئے رمو یہاں سے پورا یا جائے گا رمیت رمیتا رمینہ رمیت وہ ایک عورت پھینکی گئی تو رمیت رمیتا رمینہ رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتن رمیت رمینہ اب فعل مزارک طرف ہماتے ہیں الفعل مزارک معروف یدعو یدعو ہے نصرہ ینصرہ دعا و یدعو یدعو ہے فعل مزارک میں کیا خائدہ بلے تو واو کو جذم دے دیتے ہیں فیل مزارے میں اگر واو ہے فیل مزارے میں لام کلمے میں اگر واو ہے تو واو کو جذم دے دیتے ہیں جیسے یدعو سے یدعو وہ بلاتا ہے یا بلائے گا الدعوت کے معنی بلانا تو یدعو کے معنی وہ بلاتا ہے یا بلائے گا یدعو اصل میں یدعو تھا واو پر زمہ سکل ہے اور حرف علیت پر زمہ لوگ پسند نہیں کرتے اس وقت سے اس کو جذم دے دی یہ دعو بنا اب دیکھئے یہ دعو وہ ایک مرد بلاتا ہے اب بلائے گا تسنیہ یدعوانی اب یہاں دیکھیں گے تسنیہ میں واو آ گیا ہے اور یہ دعونا میں یہ واو جمع مذکر غائب کا واو ہے اور اصل واو جاہے وہ نہیں ہے گر گیا ہے یاد اک لیجئے یہاں واو آ گیا ہے یہاں واو ہے تنصرنا کے ذہن پر تدعو تدعوانی تدعونا یہاں واو گر گیا ہے عین کے بعد یہاں بھی واو گر گیا ہے تدعونا میں جمع مذکر مخاطب میں یہ جو واو نظر آ رہا ہے یہ جمع مذکر مخاطب کا واو ہے اصلی واو جاہے وہ گر گیا ہے عین کے بعد والا تدعونا تدعینا یہاں بھی جو ہے نا واو گر گیا ہے اصل میں تدعینا تدعوینا تھا سوئی ہے تدعوینا تو یہاں بھی جو ہے نا واؤ گر گیا ہے سمجھے تدعوینا مثال کے طور پر تدعوینا میں واؤ کا زمہ تدعوینا میں کیا کرتے ہیں بلے تو یہ اصل میں تدعوینا ہے یہاں بھی واؤ گر گیا اتنا یاد کر لیجئے واؤ گر گیا تدعوینا یہ واحد مونس مخاطب کا واؤ ہے جیسے تفعلینا تفعلینا میں وفیعین لا مسلح حرف ہیں واحد مونس مخاطب کے لئے آتا ہے یہ ارنون تو تدعوینا تو یہاں بھی واؤ گر گیا ہے تدعوینا یہاں واؤ آ جاتا ہے تدعونا یہاں واؤ آ جاتا ہے تین جگہ پر سمجھے واؤ گر جاتا ہے ایک پہلی جگہ جمع مذکر غائب میں واؤ گر جاتا ہے اور دوسرا جمع مذکر مخاطب یہ جو ہے جمع مذکر غائب اور یہ سگا جو ہے جمع مذکر مخاطب یہاں واؤ گر جاتا ہے اور تیسے جگہ جو ہے واؤ نہیں آتا یہ واحد مونس مخاطب اس کی گردان یاد کر لیجئے بہت سارے لوگ اس کے گردان میں غلطی کرتے ہیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہئے سمجھنا چاہئے مشکل لینا چاہئے اب اس کے مقابلے میں فعل المزار معروف اصل میں یرمیو تھا یہ اصل میں رمایہ سے یرمیو یرمیو کیا ہو گیا یہ یرمی بن گیا یہاں پر زمہ سکیل ہے کیا کر دیا لوگ زمہ ہٹا کر جزم دے دیا یرمی یرمی کے معنی وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا تو یرمی یرمیانی یرمون تو یرمی میں یا ہے یرمیانی میں بھی یا ہے یرمونہ میں یا گر گئی ہے یہ واو جو ہے جوہ مذکر غائب کا واو ہے تو یرمونہ میں واو نہیں ہے اسی طرح سے یہاں ترمونہ میں بھی واو نہیں ہے یہ واو جو ہے یہ سمجھے کہ جوہ مذکر مخاطب کا واو ہے یہاں یا جو گر گئی ہے تو یہ یرمونہ میں یا یہاں گر گئی ہے ترمونہ میں یہاں یا گر گئی ہے اور ترمینہ میں بھی یہاں یا گر گئی ہے یہ یا جو ہے یہ واحد مونس مخاطب کی یا ہے ترمینہ میں یا سے پہر اور ایک یا تھی وہ گر گئی ہے ترمیانی ترمینہ یہ برابر ہے تضریب ناو کے ذن پر ارمین ارمین تو تین جگہ پر یا نہیں آئے گی یرمونہ جاؤں مذکر غائب ترمونہ جاؤں مذکر مخاطب اور ایک واحد مونس مخاطب یہاں یا نہیں آئے گی بکہ تمام جگہوں میں یا ہے دیکھیں یرمین وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا یرمین کھیس کر بلنا پڑے گا یرمین یرمین یرمونہ ترمی ترمیانی یرمینہ ترمی ترمیانی ترمونہ ترمینہ ترمیانی ترمینہ ارمین ارمین یہ سیگہ جو ہے یہ سیگہ تمام یہ تین سیگہ مذکر غائب کے ہیں اور یہ تین سیگہ مونس غائب کے ہیں اور یہ تین سیگہ مذکر مخاطب کے ہیں اور یہ تین سیگہ مونس مخاطب کے ہیں اور یہ دو سیگہ متقلم کے ہیں اب اس کے بعد ہم یدعو کا مجھول یدعو کا مجھول یدعا ہے فعل المزارع المجھول یدعو سے یدعو ہے یہ مزارع معروف اور اس کا مجھول یدعا اصل میں کیا تھا یہ یدعو تھا یہ پہلے تو یدعو تھا یدعو واؤج یا سے بدلے پھر کیا کرے ہیں انہوں یا کو علف سے بدل دا لے تو لکھنے میں یا آئے گی پڑھنے میں یا نہیں آئے گی یدعا یدعو ایسا تھا چاہیے یونسرو یفعلو یہ واو کو یا سے بدل دے پھر کیا کرے یا کو علف سے بدل دا لے یدعا اب دیکھیں یدعا کے منعی وہ بلائے جاتا ہے یا بلائے جائے گا یدعا یدعا یانی یدعونا یدعا تدعا یانی یدعاینا تدعا تدعا یانی تدعونا تدعا یانی تدعا یانی تدعا یانی ادعا یدعا یہاں بھی تین جگہوں پر جہے وہ علف جہے نہیں آتا ہے یہ ایک جماع مذکر غائب میں یہاں دیکھیں یہ واو تو اس کا واو ہے جماع مذکر غائب کا واو ہے یہاں علف جہے گر گیا ہے ہاں اس سے پہلے علف یہاں گر گیا ہے جو یا سے علف بدلہ بنا تھا وہ یا سے علف بنا تھا وہ علف گر گیا ہے اسی طرح یہاں جو ہے نا تو دعونا میں بھی یا جو علیف سے بدلہ تھا وہ علیف گر گیا ہے اور یہاں بھی یا سے پہلے جو یا جو علیف سے بدلہ تھا وہ علیف یہاں تو دعائینا میں گر گیا ہے یہ یا جو ہے یہ واحد مونس مخاطب کی یا ہے تو جتوفعلینا ایسا وہ یا واحد مونس مخاطب کی یا ہے باقیہ تمام جگہوں میں یہاں یا نظر آ رہا ہے یہاں یا ہے یہاں بھی یا ہے اور یہاں یا کے بدلے علیف آ کر ہے یہ دو جگہ تو یدعا یدعیانی یدعونا یدعا مانی وہ ایک مرد بلائے جاتا ہے یا بلائے جائے گا یدعیانی وہ دو مرد بلائے جاتا ہی یا بلائے جائیں گے یدعونا وہ سب مرد بلائے جاتا ہی یا بلائے جائیں گے تو آپ اس کا ترجمہ اسی کر سکتے ہیں یدعا یدعیانی یدعونا تُدعا تُدعیانی یدعینا یہ برابر ہے یدعینا یفعلنا ینصرنا تُدعا تُدعیانی تُدعونا یاد رکھنے کے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں یودعونا میں علیف گر گیا ہے اور جو مذکر مخاطب یہاں علیف گر گیا ہے اور تودعونا میں بھی علیف گر گیا ہے اب دیکھیں اس کے مقابلے میں رما سے یورما یورمایو تھا یہ ڈائرٹ کیا کرے یہاں کو علیف سے بدل دیئے یورمایو سے فیر المزار مجھول یورمایو سے یورما یورمایو سے یورما اب دیکھیں اس کے گردان یورما یورما یعنی یورما اونا ترما ترما یعنی یورما اینا ترما ترما یعنی ترما اونا ترما اینا ترما یعنی ترما اینا ارما نرما یورما کے معنی وہ ایک مرد دیکھیں وہ پھینکا جاتا ہے یا پھینکا جائے گا یورما یا لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی یورما یہاں یا آ گیا تسنیہ میں یہاں یا گر گئی یہاں علیف جو بدلا تھا یا علیف سے بدلا تھا تو وہ علیف یہاں گر جائے گا اسی طرح یہاں ترمہ اونا جاؤں مزد کر مقاتب میں بھی وہ علیف گر گیا ہے ترمہ اونا میں بھی یہاں علیف گر گیا ہے اور یا جو نظر آ رہی ہے وہ واحد مونس مقاتب کی یا ہے اور بخینت جگہ میں یہاں سبھی یہاں آ گیا ہے اور یہاں یہاں ہے لیکن علیف سے بدل گیا ہے یورما نورما تو اس کی گردان دیکھ لیجی یورما یعنی یورماؤنا ترمہ ترمہ یعنی یورمائینا ترمہ ترمہ یعنی ترماؤنا ترمہ یعنی ترمہ یعنی ترمہ یعنی او رمان او رمان موسیقی